ہلو فرنڈس ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے پریشر کوکر میں ایک کپ آئل اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک میڈیوم سائز کی پیاس اس کو میں نے رفلی کٹ کر لیا تھا اس کو میں کر لوں گی فرائے اس کو پنک ہونے تک ہم فرائے کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ پنک ہونے لگی ہے تو اس میں ہمارے ڈال دوں گی کچھ گرم مسالے دو تین ڈالی ہے میں نے لانگ دو ڈالے ہیں میں نے تیش پتے آدھا چمچ کالی مرچ اور دو تین ہری لائچی اور اگر آپ جاہیں تو بڑی لائچی بھی ایک دو ڈال سکتے ہیں میرے پاس تین ہیں اس لئے میں نے ڈالی نہیں اس سے بھی بہت اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے اب ان سب کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اب میں ڈال دوں گی اس میں ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو ہم ایک دو منٹ اچھے سے بھون لیں گے تو ادرک لسن اچھے سے بھون گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹاماٹر یہ میں نے دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر لیے ہیں اور ان کو میں نے گول گول سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دو تین ہری مرچ ہری مرچ اگر آپ اپنے ٹیسٹے ساپ سے دیکھ سکتے ہیں دو تین بلکل ٹھیک رہتی ہیں تیز مرچے بھی نہیں ہوتی ہیں اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب یہ میں ڈال دوں گی اس میں آدھا کلو مٹر آدھے سے پون کلو مٹر ہے یہ اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ میں ڈال دوں گی اب ایک چمچ زیرا زیرا میں نے آئل میں نہیں ڈالا تھا زیرا میں بعد میں ڈالتی ہوں اس سے اچھے ٹیسٹ آتا ہے اور دو چمچ بھر کے میں نے ڈال دیا ہے نمک اور نمک ہم بعد میں ٹیسٹ کر کے اگر ضرورت پڑے گی تو اور ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چیک کر سکتے ہیں اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے ٹاماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چاول یہ میں نے باسمتی چاول لیے ہیں ان کو میں نے آدھا گھنٹہ بھگو دیا تھا اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کیونکہ باسمتی چاول زیادہ دیر نہیں بھی ہوتے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کے چاول لے سکتے ہیں آپ چاہے سیلا چاول لے سکتے ہیں جیسی آپ کی چوائس ہو اور اچھے سے اب ان چاولوں کو ہلکے ہاتھوں سے میں مکس کر دوں گی مطر اور مسالے کے ساتھ پانی ابھی نہیں ڈالنا ہے پہلے ہمیں چاولوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے مطر اور مسالے میں تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی انہیں گلانے کے لیے یہ میں نے ڈالا ہے تین گلاس پانی اس کا ایک طریقہ اور ہے ہم اپنی انگلی ڈوبو دیں گے اور اتنے پورا جو ہوتا ہے اتنا ہمیں ڈوبونا ہے اس سے بلکل صحیح پانی پتا چل جاتا ہے کہ اتنا ہمارا پورا ڈوب جانا چاہیے اتنا اچھا چاول سے پانی ہونا چاہیے تو بلکل صحیح بیٹھتے ہیں آگے چاول تو یہ میں نے اس میں دو سیٹی لگا دی تھی اور دو سیٹی لگانے کے بعد میں نے ان کو کھول کر دیکھ لیا ہے پریشر ریلیز ہونے کے بعد کھول کر دیکھا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے مزیدار سے یہ چاول بن کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو سارو کر لیں گے آپ یقین مانیے اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور دیکھنے میں ہی جتنا مزیدہ لگ رہا ہے کھانے میں بھی یہ اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اللہ حافظ با بائی